اسلام علیکم گائز تو جیسا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا تھمنیل دیکھیں پتا چل گیا ہوگا کہ ہم آپ کو پنجاب کولیج کا سارا ڈیٹیلز دینے لگے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہے گا تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں پروسپیکٹس لئے ہوں پنجاب کولیج سے یہ ملا ہے کوئی پانچ سو تک کا اور اس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ کا ایڈمیشن فارمز وغیرہ سب کچھ ساتھ ہی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے سب سے پہلے اس میں سے نکلا ہے है اڈمیشن فارم اس کے بعد یہ میں نے لگ لیا ہے یہ ہے�ãنیشن فارم یا پھر کوئی کوئی سکولرشپ اگر آپ کو چاہیے تو یہ اس کا فارم ہے اور یہ ہے ان کا پروسپیکٹس تو پہلے ان کے پروسپیکٹس پہیک نظر ماڑ لیتے ہیں پھر آگے اس کا دیکھتے ہیں اڈمیشن فارم کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا پروسپیکٹس یہ تو ان کا ہمیشہ کی طرح اچھا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سپورٹس وغیرہ اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یہ ان کی جو پوزیشنز وغیرہ ہی ہوئی ہیں وہ ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایڈمیشن فرم کی طرف تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کا ایڈمیشن فرم اس کے یہ اندر ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کون کون سے ڈوکومنٹ ریکوائرد ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں آپ کو سارا اس کے بتاتا ہوں اور اس کے سارا وفی اسٹریکچر وغیرہ جو بھی ہوگا سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو کہیں پہ کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ ویڈیو پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ایڈمیشن فرم ایڈمیشن فرم فل کرنے کے سب سے پہلا جو طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہم نے کوئی بھی ڈیٹیلز اپنی غلط نہیں دینی ساری ڈیٹیلز بالکل صحیح اور بالکل پرفیکٹ دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ والا سیشن ہے یہاں پہ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ مورننگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر ایوننگ میں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ مورننگ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ نے مورننگ میں اپنی ٹک کرنا ہے اور اگر آپ آفٹرنون یعنی کہ ایوننگ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ایوننگ میں کرنا ہے اس کے بعد ساتھ لکھا ہوئے سیٹی وہاں پر آپ نے اپنی سیٹی کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ سائٹ پہ انہوں نے لکھا ہوئی یہاں پہ ہے کہ آپ اپنی تسویر پیسٹ کریں یہاں پہ آپ نے اپنی وائٹ بیکگراؤنگ کے ساتھ تسویر پیسٹ کرنی ہے اور وائٹ بیکگراؤنگ لازمی ہے اور اس ساتھ پاسپورٹ سائز فوٹو ضروری ہے آگے یہاں پر یہ انہوں نے اپنے پروگرامز لکھے ہوئے ہیں جو جو یہ پروگرام آفر کرتے ہیں اگر آپ نے آئیکوم کرنا ہے آئی سی ایس کرنا ہے ایف ایسی پری انڈینیری کرنی ہے ایف ایسی میڈیکل کرنا ہے تو جو بھی کرنا ہے آپ یہاں پر اس کے مطابق فیل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے آگے نیچے چلتے ہیں نیچے پورٹشن یہ جو یہ لکھا ہے کینڈیٹس ڈیٹیلز یہاں پر آپ نے اپنے ڈیٹیلز لکھنی ہے مطلب کہ جو سٹوڈنٹ ہوگا اس کی ڈیٹیلز یہاں پر آئیں گی تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے نیم ان انگلیش یہاں پر آپ نے نیم لکھنا ہے اور ایسے لکھنا ہے کہ ایک بوکس بنا ہوا ہے اس میں ایک لیٹر آئے اور آپ نے جو اپنا جس طرح کہ آپ کا پورا نیم ہے محمد سعاد تو آپ نے محمد کے بعد سپیس نہیں چھوڑنی ایک کھٹا ہی نیم لکھنا ہے اس کے بعد نیچے اردو میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا بے فوم نمبر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برث ڈیٹ آف برث کے بلیوی انہوں نے بوکسز دیئے ہوئے ہیں آپ نے اسی طرح ہی لکھنی ہے اس کے بعد جنڈر آپ کا پوچھتے ہیں میل یا فی میل اس کے مطابق آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا بلیڈ گروپ پوچھتے ہیں بلیڈ گروپ اوپشنل ہے آپ نہیں بھی لکھنا چاہتے تو نہیں لکھ سکتے ویسے کہ ضروری ہے کہ اگر آپ لکھ دیں تو اگر کسی کو کوئی ریکوائیڈ بلیڈ بغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ سے رابطہ بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی نیشنیلیٹی پوچھی جاتی ہے نیشنیلیٹی پر آپ نے یہاں پر اپنا اگر آپ پاکستان سے آئے تو آپ نے پاکستان لکھنا ہے ریڈن اسلام یا آپ کا جو بھی ریڈن ہو سکتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے نہ کہ پیرنٹس کا یہاں پر آپ نے صرف اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے آگے یہاں پر آپ نے ای میل لکھنی ہے یاد رکھئے کہ موبائل نمبر اور ای میل لازمی ضروری ہونی چاہیے اور بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کے ڈیٹیلز الگ کہیں اور چلی جائیں اس لئے اس پر آپ کے پوری ڈیٹیلز دی جائیں گی اس لئے آپ نے پوری ڈیٹیلز یہاں پر لکھنی ہے آگے پورشن آتا ہے فادرز گارڈینز یہاں پر آپ نے یا تو اپنے فادر کا یا پھر آپ کا جو بھی گارڈین ہے آپ نے اس کے مطابق اس کو فل کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے فادر یا گارڈین کا نیم انگلش میں پھر اردو میں پھر آپ نے اس کا ریلیشن لکھنا ہے اگر تو گارڈین ہے آپ کا تو اپنے گارڈین کے ساتھ ریلیشن لکھنا ہے ورنہاں آپ فادر وغیرہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کہ سین ایسی یہاں پر آپ نے اپنے فادر کا سین ایسی یہاں پر ان کی ای میل ان کا بزنس جو بھی ہے بزنس وغیرہ جو بھی ہے کو پیشن پر زیادہ تر بزنس ہی لکھتے ہیں تو آپ بزنس لکھ سکتے ہیں کہ آگے آپ نے لکھنا ہے ان کی منتھلی انکم ان کا فون نمبر ان کا موبائل نمبر یہ آپ نے بالکل پرفیکٹ لکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں اگر چھوٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا سکولرشپ وغیرہ کینسل ہوتی ہے تو وہ سب سے آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ کے گارڈین کے پاس جاتی ہیں اس کے بعد نیچے یہ پورشن آجاتا ہے ایمرجنسی کونٹیکٹ یہاں پر آپ نے وہ نمبر لکھنی ہے کبھی کولیج والے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کسی چھوٹی کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے سے آپ کو اگر کوئی اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ سے یہ ایمرجنسی لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا وہ نمبر جو آپ نے اوپر دی ہیں وہ آف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ویسے یہ اوپشنل ہے لیکن لکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی گائیڈ گائیڈ لائن وغیرہ جو بھی انہوں نے کولیج والوں نے دینی ہو وہ آپ کی مس نہ ہو ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا میٹرک کا جو year ہے آپ نے جس سال میٹرک کیا ہے یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے آگے آپ نے فولز لکھنا ہے ادھر بھی year سے لکھنا ہے آپ نے اس کے آگے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا رول نمبر اس پہ ہے رول نمبر سلپ پہ میٹرک کی اس کے بعد آپ نے اپنے گریڈز اور ماکز لکھنے ہیں اس کے بعد اپنا وہ اپنا گروپ لکھنا ہے کہ مورننگ گروپ تھا کہ ایوننگ تھا اس کے بعد آگے پر آپ اپنا بورڈ اس کے بعد آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے یہ رول نمبر سریب کے سٹارٹ میں ہی لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں کیا کیا ڈکومنٹ ہمیں ڈکوائر ہوں گے مجاب کولیج میں اڈمیشن کے لیے تو اس کے لیے یہاں پر انہوں نے ہمیں دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کیا ڈوکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے تو انہوں نے یہ والی یہ جو پورشن ہے یہ والا اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کیا ڈیٹیلز آپ کی کیا کیا ڈوکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے اس میں سب سے پہلے ہے میٹرکولیشن مارک شیٹ آپ نے میٹرک کیا ہے تو میٹرک کا ورنہ او لیول کا آپ کو ریزلٹ کارڈ چاہیے جو آپ کا بھی بھی ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد آجاتا ہے دوسرا انٹرمیڈیٹ ای لیول ڈیٹیل مارک شیٹ اس کے لیے اگر آپ نے پنجاب کولیج میں فسٹی ایر میں ایڈمیشن لینا ہے ایف میانی کی گیار میں کلاس میں تو اس کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایلیمنٹ سرٹیفیکیٹرین فورگیون ایڈوکوشن یہ بھی آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہوگا یہ بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے اوریجنل او این آئی سی اف ایدر ایڈین ڈیٹ کارٹ بان چکا ہے تو اپنے اپنے ایڈی کارٹ لکھنا ہے ورنہ پھر اپنا بیو فرم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے قارڈین یا فادر کا بیو فرم اور آئی سی ای آئی سی لکھنا ہے تو یہ ڈیٹیلز تھی اس کے آگے یہاں پر انہوں نے اپنا بتایا ہوا ہے کہ ہم کیوں سکولرشپ کینسل کریں گے اور کیا کیا ہمارے ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی یہ ساری انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کنگ شپ کا فارم پڑا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس میں فی سٹکچر وغیرہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دیکھتے رہیے اور اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجئے تھانکس فور ووچنگ